بہت شکریہ بیس سال کسی ایک بچے کو بچی کو جواب جوان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو محسوس کر پاتے ہوں گے کہ کتنا چلنجنگ ہوتا ہے کتنے ساری مشکلات پیش آتی ہیں بہت شکریہ کیونکہ نیت صاف ہو خیال لیک ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی منزل بہت دور ہوتی ہے اور شکھر ایک بہت بڑا اس کا ادھارن ہے ہم سم نے اکثر پڑھا ہوگا سنا ہوگا شاید کوئی کتابیس ٹائٹل سے ہے شونی سے شکھر تک لیکن پہلی دفعہ ایسی کوئی کتاب لکھے جائے جس کا ٹائٹل ہوگا شکھر سے شکھر تم تک وہ کتاب ہوں گے شکھر کی تو اس دیس سال کے لیے آپ سب کو شکھر کے پریوار کو بہت بہت مبارک بات ابھی تھوڑے دیر پہلے ندیم آئی نے کہا تھا کہ ریحان بھائی پلر ہے کہ چھتری کی طرح ہے عادرت بھائی نیو ہے جنہوں نے نیو رکھنے پہ بہت بڑی بھونکا کی ہے ادا کی ہے اور ریحان بھائی نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک بڑی بلند عمارت ہے تو ندیم بھائی میں صرف اتنا کہوں گا شاید ان سب کے مند میں بھی یہی خیال ہوں گے کہ آپ جو ہیں اگر یہ ایک پوری عمارت ہے تو آپ اس کی آتما ہے کیونکہ جب تک کسی چیز میں آتما نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا تو آپ اس کی آتما ہیں میں نے بہت قریب سے ندیم بھائی کو جانا ہے سمجھا ہے عادرت بھائی کو ریحان بھائی کو جانا ہے گاہے بگاہے جب تکیمہ جو موقع میں لاہمہ ضرور آیا اور جو ندیم بھائی نے کہا تھا کہ کتنی مشکلیں آتی ہیں کتنے چلینجز آتے ہیں جو عادرت بھائی نے بھی کہا یہ سچ بار ہے تو بس یہی میرے ذہن میں آتا ہے کہ وقت کو جس نے نہیں سمجھا اسے مٹنا پڑا ہے پچ گیا کلوار سے تو پھول سے کٹنا پڑا ہے کیوں نہ کتنی ہی کٹھن ہو کیوں نہ کتنی ہی بڑی ہو ہر ندی کی راہ سے چکٹان کو ہٹنا پڑا ہے تو شکھر ایک ایسی ہی ندی ہے جو اپنے دھارا پرواب ویک سے اکتول ویک سے بڑھتی چلی جا رہی ہو اور آنے والے دو سو سال تک اور اس کے بھی آگے شاید یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا اور شکھر اپنی سفلتا کی کہ نئی عبارت لکھتا چلا جائے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی معصوم سے بچے کے تبسل میں اتر جاؤ تب شاید سمجھ پاؤ خدا ایسا ہوتا ہے آپ سب نے تو اتنے سارے لوگوں کے اتنے خداوں کو مسکرہت دی ہے تو خدا بھی کہیں نہ ہی کہیں بیٹھ کر کے مسکرہ رہا ہوگا اور آپ سب کے ساتھ اپنی دعائیں ضرور رکھے گا اپنا رحموں کا ضرور رکھے گا میں یہ مانتا ہوں دیکھیں کہ ہم سب کو ایک زندگی ملی ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر وقت بہت اچھا کام بہت امدہ کام ہو پاتا ہے لیکن ہر وقت ہم اچھا سوچ تو سکتے ہیں اگر میں اپنے انداز میں کہوں ریحان بھائی عادت بھائی و ندیم بھائی کے لیے تو میں کچھ اس طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ غوث دیکھیں ان تین لوگوں کو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نیک کام سے اور لوگوں کو نیک سوچنے پر مجھبور کر دیا ہم سب ہم سب اوپر والے سے اللہ تعالی سے گزارش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں مندروں میں جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں کہ اے بھگوان ہے خدا آج آؤ درشن دیدو مل لو ایک بار دیدار دیدار دے دیجی اپنے اور یقین مانیے خدا کو کہیں دھوننے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے وہ مجھ میں آپ میں ہم سب کے بھیتا رہے ہیں ضرورت ہوتی ہے اسے پہچان نیک کسی بھی روپ میں خدا بھی جاتا ہے پرابلم کیا ہوتی کہ جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اتنی ساری چیزوں کے بلد سے دبے ہوتے ہیں اتنا اچھا برا ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو ہمارے موں سے کوئی الفاظ بھی کری نہیں پاتے ہیں ہم مون ہو جاتے ہیں ہم کچھ بول نہیں پاتے ہیں کر کے نظرِ انعیت وہ آئے مگر کر کے نظرِ انعیت وہ آئے مگر کیا کہیں یار ہم کو اسی وقت پر اپنے عبوں کناہوں کی یاد اور ان تین لوگوں کوش یہ خطو دیکھتا ہے یہ نہیں دنیا میں ابھی بھی انسانیت زندہ ہے انسان زندہ ہے تو بس انت میں یہی کہتے ہوئے کہ یہ سلسلہ یہ سفر لگاتا چلتا رہے ندیم بھائی کو معلوم ہے کیونکہ مجھے مائک مل جاتا تو میں چھوڑتا نہیں تو اس سے پہلے کہ ندیم بھائی کچھ اشارہ کرے اور آتے آج تو منچ پہ آتے ہی مجھے دھمکی ملکے ندیم بھائی شکریہ ہماری آپ کی بہت اچھی دوستیں سواقی بہت نلسے کے بعد دن سے ملکات ہوئی اور آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے مجھے دھمکی دے دی آپ سے تو بادیں بات کرتے ہیں تو بھائی میں میں تھوڑا درہ ہوا ہوں کہ پتہ نہیں ابھی میرا کیا حاشت ہونے والا بہرحال بس انہی دعاوں کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے اور یہ لائن کہنے کو کئی بار کہی گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے شکر کے لئے بڑی مکمل ہے یہ چیز کہ ہو گئی ہے میں پیر پروتسی بگھلنی چاہیے کس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے صرف میری کوشش ہے کہ ہر تصویر بننی چاہیے اور اسے شکر میں کر دکھایا ہے کہ جتنی بدلی ہوئی تصویر اور صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضرور اس سب کا شکر کو آپ سب کو رجیم بھائی عدیت بھائی ریحان بھائی آپ سب کو بہت بہت مبارک بار بیس سال کا سفر بہت مبارک کو کم نہیں ہوتا ہے ابنے تو بہت آگے جانا ہے بہت بہت شکریہ آپ سے بچے جو ہیں اور باقی لوگ آپ کا اوڑینل ورڈن جو ہے سنسنی کا وہ جب وہ چلوا چاہیں اس سے پہلے آپ نیجے بیٹھیں وہ جب سکتے ہیں جیسا آپ قادش سنیمت کو چیتی سنسنی سنگر دیتی ہے انسان کو مجرم کو خماردار کرنا ہمارا فرض جو مسئل محفوظ رہنا آپ کا حق دیکھیں سنسنی ہر رات گیارہ بجے صرف ای بی پی نیوز پر اور میں پرلان کو آگے دیکھے چلتا ہوں ہمارے